بڑی صاحب کچھ حال چل بڑھ لیں علیب خان کی کچھ چیزیں سنا دوں آپ کو جس کے بارے میں آپ نے ابھی ٹویٹ بھی کیا تھا یہ سنائیں جی ذرا آج تک میں تقریباً چالیس سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے چار دنوں میں اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آج کے حالات پہ اور جس طریقے سے خاص طور پہ پنجاب کی حکمرانی چل رہی ہے اس پہ تشویش کا شکار ہے یہ ہم سب کی پارٹی ہے یہ کسی فرد وائد کی پارٹی نہیں ہے اگر اعتماد آتی ہے اگر اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا فیصلہ کریں گے جی بٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خیل صاحب آج جنگیر علیم حان صاحب بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا حکومت سے انہیں ان کا کہنا تھا کہ ایون کے جب نون لی کی حکومت تھی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اتنا ان سے انتقام نہیں لیا گیا اتنا تھا اس کا اظہار میری انفرمیشن کو مطابق کئی بار وہ وزیر اعلا پنجاب کو بتا وزیر اعلا پاکستان کو بتا بھی چکے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سینئر وزیر تھے تو ان کے سیپنیوں کو وزیر اعلا صاحب کہتے تھے ان کے کام نہیں کرنے پیشلے دس دن سے بہت زیادہ سرگرم تھے آج میری اطلاع ہے جو ان کے گھر چار وزیر آئے تھے ان میں سے کچھ وزیر ایدھر نہیں آئے واپس چلے گئے وزیر اقتداد آٹھ سے زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ انہیں منانے آئے تھے ان سے کیاں شامل ہونے آئے تھے نہیں 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 ایک مشترکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار کے ساتھ ہم ایک منٹ بھی نہیں چل سکتے اور یہ وزیر اعلا کو واشگاف لفظوں میں پیغام بیج دیا چار شیٹ کر دیا انہوں نے آج کے ان کا مین مقصد تھا کہ ہم عثمان بزدار کے ساتھ علیم حان صاحب شباہ شریف کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جنگیر ترین کے ساتھ بنا رابطے میں ہیں پہلے خدشہ تھا کہ یہ انتقامی کاروائیاں کریں گے اب جب انہوں نے دیکھا کہ وقت گزر گیا ہے آپ پوزیشن بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے تو جنگیر ترین و علیم حان گروپ حکومت کے ساتھ جانے کے بہت کم اثار ہیں زیادہ اثار ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف جائیں گے بگر آپ بھی بٹی صاحب کوئی حتمی بات نہیں کر رہے زیادہ اثار اور کم اثار کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کون حتمی کرے گا کل اس وقت تک کوئی بڑا مجھے صحافی یا پولیٹیشن بتائے کہ اس نے کہا کہ علیم حان آج جنگیر ترین کے گھر جائے گا کوئی ایک سنگل کوئی ایک سنگل بتا دیں زیادہ چانس ہے کہ یہ پی ٹی اے کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں اور علیم حان ہو سکتا ہے ان فیوچر سیاست میں بھی حصہ نہ رہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو گھر بھیجنے کے لیے دس وزراء نے مشترکہ فیصلہ کر لیا ہے پنجاب کبینہ کے علیم حان کے گھر میں بیٹھ کر جی ملک صاحب کائیسہ بڑی سمپل سی بات ہے جب آپ پاور پولیٹکس میں آنگے تو پاور میں تو پاور ہے جب میں سمجھتا ہوں یہ کہانی پہلے سے شروع ہوئی ہے آپ پوزیشن نے ایک ہیز پیدا کی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں حملے نہیں کرنے اگر آپ تھوڑا سیس میں ایک منٹ مجھے دے دیں تو جب سے آپ پوزیشن نے ہموشی اختیار کی امران حان کا زباد شروع ہو گیا اب مختصر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ساری بغاوت ہو رہی ہے امران حان کے خلاف یہ سی ایم پنجاب کے خلاف نہیں ہیں ان تین بندوں کے نام ہے علیم حان جنگیر ترین اور اہن چودری یہ دوزار اٹھارہ میں یہ سملے دہار یہ پنجاب میں پی ٹی اے کے ان تینوں کے جس کو انگلیش میں بولتے ہیں ہارٹ بریکنگ ان تینوں کو غصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے ہم نے امران حان کا ساتھ دیا تھا جس طرح ہم نے ان کو پارٹی میں حکومت میں لے کے ہمیں ریجیکٹ کیا گیا یہ سارا غصہ ہے یہ پرسنل لڑائی ہے مگر کی کب ہے جب انہیں ساڑھے تین سال کے بعد یہ ریلائزیشن پوری طرح ہو گئی کہ اپوزیشن وزیراعظم امران حان کو پڑ گئی ہے اب ہم جو امران حان پی ٹی اے کا سرور ہے یہ اس کے خلاف سادش ہے اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ پورا ایک پلان ہے اور کہیں ان کو کہیں سے سپورٹ بھی آسل ہے کہ پی ٹی اے کے اندر اس سے پہلے اگر امران حان وزیراعظم سے فارغ ہو تو پی ٹی اے پہ بھی قبضہ کا لیا جائے یہ قبضے کی لڑائی ہے پی ٹی اے کے اندر نہیں تو یہ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے علیم خان صاحب کی شوازکیب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نوازکیب صاحب سے جنگیر ترین صاحب کی کوئی خبر ہے کاماندو شکن صاحب کا امران ہے سارے چیز کے پیچھے بٹی صاحب خبر کوئی ہے کہ میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں جنگیر ترین صاحب ایک دو اہم ترین ملاقاتیں کی مادی میں انہوں نے اہم ترین اس کے بعد اچانت نیب ان کے خلاف مترک ہو گیا اور انہوں نے گرفتار کر دیا گیا دو ہزار یارہ کے جلسے میں ملک کی اہم ترین شخصیت نے کہا مجھے آج بھی یاد ہے میں اس سٹیج پہ تھا تو انہوں نے کہا اس جلسے کی کامیابی کا سارا کریڈٹ علیم خان پہ جاتا ہے علیم خان کو ہی گرفتار کر لیا گیا صرف اس کا قصور تھا ملا اب چالیس بندے وہ شو کر رہے ہیں دو جو تنگیر پی ٹی اے کے ساتھ ہی ہے کہانی تو آپس تاریخی بات ہے بادیو نظر میں نمبر گیم دیکھیں تو پنجاب حکومت تو ختم ہو چکی ہے اگر چالیس بندے کر لیں دس بندوں کی حکومت کا اخلاقی جواز تو میری نظر میں تو نہیں رہتا لیکن اخلاقیات ہے اخلاقی جب جا کے وہ پیش کر دیں گے تو ملک جو 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 اس کے بعد ظاہر ہے گورنمنٹ چاہتی رہے گی اچھا تو اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن میں رہے کے اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک نہیں کرنا حکومت میں مناسب رہتا ہے حکومت میں آکے کریں گے جو اٹیک شروع ہوا تھا وہ حکومت میں ہوا تھا بلکل صحیح ہے اور اسٹیبلشمنٹ بڑی سادگی سے کہے گی کیا ہی حکومت میں آئیں اور ہمارے اوپر اٹیک یہ ون ورسیز آل ہے نواز شریف زرداری شباز مولانا یہ سارے وزیراعظم امرانہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جنگیر ترین یہ اندر کی جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی کے چیئرمن امرانہ کے علا بغاوت ہے میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں یہ اٹیک پورا امران کے ہوئے صاحب آپ نے بھی یہ کہا تھا یہ لڑائی ڈان لیگ سے شروع ہوئی تھا یاد ہے نا کہ ڈان لیگ سے ہی آگے جا رہی ہے برہار اس کی جو بھی شکل اس کی ایک لیگ تھی جو میں نے آپ سے بتایا آپ بھی صاحب علم ہیں اقتدار مفاق میں ہو صوبے میں ہو آپ کے دس حضرت اور چالیس لوگ آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرے اور کہیں ہم جنگید بلی گروپ کے ساتھ ہیں آج بھی اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا بڑا مس پلیسٹ فیت تھا اپنے سیاسی نظریہ پہ جو لوگ آپ کی پارٹی کو بینک رول کرتے ہیں بعد میں ان کی دولت بڑھانی ہوتی ہے جس طرح مودی بڑھاتا ہے جس طرح جو بائیڈن بڑھاتا ہے جو آپ کو پیچھے پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں اندر نہیں کری تھا اس کا اور کوئی مطلب ہے اچھا ویسے عمران خان صاحب نے جن کو آگے رکھا وہ عمران ہاں کے کتنے اچھا موجودہ وزیر اللہ پنجاب کا ہی لے لیتے ہیں نہایت قابل اعترام ہیں بہت قابل ہیں ایک بھی کرپشن کا الیگیشن دور تک نہیں گزرتا ان کی کیا خوبی ہے کہ انہیں وزیر اللہ بنایا گیا کیا انہوں نے پی ٹی اے کے لیے قربانیاں دی جیسے علیم ہاں نے کہا ہم نے خون پسینہ بہایا لا تزاد لوگ آئے خون پسینے کے چھوڑے نا مال بہایا اچھا چلے یا دیکھیں نا مال بہایا تو پھر مال جب میں ان پہ لگاتا ہوں تو مجھے اتراز کرنا چاہیے نا یہ اچھا اچھا نہیں جو انہوں نے بلایا اس میں کیا خوبی تھی اور جو باقی عمران ہاں کا مجھے نوے پرسنٹ بتا دے کہ وہ عمران ہاں کے مقصد کے ساتھ جو اس وقت حکومت میں ہے یا ان کے سیاسی سفر میں شریک سفر رہے ہیں میں اس کے جواب دینے سے پہلے ایک ساٹھ سنوا دوں اچھا بٹی صاحب ایک مجھے بات ماف کیجئے گا میں پھر ادھر سے یہ ہوں گا حیدر وائن کی کیا کیا تھی اپنا نہیں مجھے بتائیں نا پرائم منسٹر کا پریڑ روگنٹ ویا یا نہیں ہے بٹی صاحب کو موقع دیں جواب آپ پورا لیتے نہیں ہیں سکندر آزم کا کیا ہے بٹی صاحب پیار محبت آپ کے ساتھ ہے جواب آپ دینے نہیں دیتے پنجاب میں بٹو کو خر پسند نہیں تھا اور لائی ہوئی تھی اور تھانہ نیلا میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے علم میں ہے منواز شریف صاحب نے سکے بھائی کو پنجاب میں بٹھایا اسی طریقے سے پنجاب میں سٹرانگ سی ایم نہیں سوٹ کرتا اے ہی ہوں دے اے نہ نہ کیتا ہے برے باقی کرند ٹھیک ہے ہاں بھئی اٹھانا ہے اٹھا دو اتنی سی بات ہے اور کیسے نراد ہو گیا چلیں پٹی صاحب کوئی رائے لیں باری نہیں میں نے تو کہا سکندر آدم کی کوئی کہا نہیں سنا پٹی صاحب لوگ کو کوئی دلجسپی آپ کے اور آپ کی بات کریں بتائیں اب دیکھیں میری اطلاعات کے بطابق نمبر گیم ٹوٹلی ختم دو دفعہ اسلام آبات رابطہ کیا گیا ٹوٹل ریفیوز کیا جنگیر ترین صاحب نے ریفیوز کیا میں دلاصل غیب کا علم میرے پاس نہیں گیا بظاہر اخلاقی طور پہ حکومت کے پاس اپوزیشن کے پاس وفاق اور صوبے میں نمبر گیم پتا ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ اسی دن ہوگا جس دن اسمبلی قرارداز پیش ہوتی ہے دمیتمادگی پاس ہوتی ہیں بچہ ایک سینسٹیوٹیو سوال ہے میرا دیکھیں جب بھی میں دیکھتا ہوں بریکنگ نیوز آتی ہے سیچویشن ہوتی ہے ویسے تو نارمل بات ہے کہ وزیراعظم آرمی چیف سے ملیں سمجھ آتی ہے مگر یہ بلکل آدھا گھنٹا پہلے بریکنگ نیوز سے پہلے ایک دا ملاقات کی ہو جاتی یہ نہیں مجھے سمجھ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ ٹوٹل نیوٹل ہے میں نہیں چلو میں تو میری تو یقینی بات ہے نہ وزیراعظم تک رسائی ہے نہ آرمی چیف تک دونوں لوگ ملے ہیں لیکن خود مولانا فضل الرمان جیسے لوگ جو فوج پہ ساری امروز تلوی کرتے رہے انہوں نے کہا نیوٹل ہے خود نون لیگ کہہ رہی ہے شاہدہ کانباسی کہہ رہی ہے بڑی صاحب میں صرف اس کا دیکھیں میں نہ آرمی چیف صاحب کمرجوید باجوا صاحب کو کبھی جانتا ہوں نہ میری امرانہاں صرف سنائی ہے لیکن ملاقات نہیں تو وہ ایک ٹوٹ بھی تو آپ نے کیا تھا نا ٹکٹ کٹ آؤ لینڈ بناو پنجابی میں اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹکٹ کٹ آؤ لینڈ بناو مجھے وہ بھی نہیں سمجھے دیکھیں گدارش یہ ہے شاید میں آپ کو کہہ دوں تین وفاقی وزیر بھی امرانہاں کے خلاف علمے کر چکے ہیں کرنا نہیں ہے میری ایک سے بات بھی ہوئی ہے پھر ہمیں کل کو کہیں گے یہ اس کو سامنے لاؤ بڑی صاحب میں ایک بات کا جواب دنا چاہتا ہوں اگر آپ کی خور ٹھیک ہوتی ہے اگر ٹھیک ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو غیر جانبدار ہے